آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جن نے بیٹھے ہو نا اے فتنے آدھا دور جے اے نا فتنے آدھا تو بچن دی کوشش کرو اہل سنت آدھا بالا راستہ جے کیڑا راستہ جے اہل سنت ہے آدھا بالا اسی نبی پاک دے سیابہ دا بھی آدھا بھی آدھا کرنا ہے اسی نبی دی اہل بیعت دا بھی آدھا بھی آدھا کرنا ہے سمجھا رہی ہے اور بساوقاتیں بھی ہو سکتا بھی آج نا نا نامو سے سیابہ کانفرنس کیتی چاہلے بیعت دا ذکر نہیں میں کہے یار میں نے اے داس بھی جدو دسویں مورہ مالا دن تسی امام حسین کانفرنس کر دی ہو ادھا کدھی کس نے اتراز کی تا بھی صرف امام حسین دا ذکر ہے تا باقی کسے سیابی دا نہیں کدھی کیتا ہے کس نے اگر ادھا کسے درد نہیں ہون دی تو انہوں نے ساڑھا سیاروے کے کیوں ہون دی یہ یار سوچن دی بات ہے نا انہوں کیوں دار دو یہ کس آنوی دے دسو میں انہوں نہیں پتا کس نے ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی یہ ہوئی ہے تو میں دوائی دے چاڑنا سنو میرے پاہی اے جڑی یا تفریقان لوکانے کر چھڑیا نا اے اونا دی وجہ تو انہوں دے زین چھوٹے ہو گئے تو مو کارے ہو گئے تو گلہ ایندیا پنیا کر دے نے سنیا دا سینہ ایڈا کھلا ہے تے ایڈا روشن ہے نبی دی آل دا ذکر ہوئے تا ہی انہوں دا سینہ چوڑا ہو جاندہ ہے نبی دے سے آباد آوے تا ہی سینہ چوڑا ہو جاندہ ہے انہوں دے سینے دے اندر کسے کسم دی میڑ ہے بولو بولو جڑا سننی بیٹھا میڑ ہے اے گال جائے لیکن لوگ ٹنشن لائے جاندے جی اوہ یار ہے انہوں دے اہلے بیعت دا ذکر نہیں ہے اے دے اہلے بیعت تو سڑ دے نے میں کہا تُس ہی مو ارمائش فرسی آباد تو سڑ دے ہو پران سیٹھانے پر آ میرے جنہیں بیٹھے ہو اکھے نہیں میں کہا باس ہے میرے دوستوں اور میرے دوستوں اے صرف ایک نا اے پتر یارہ بندوق تھوڑے جا ناڑی ایدھر بھی کار رہے ایک بندہ اور کھڑا ہو جاندہ سمجھاؤ تھوڑا جی اہو اے نیانے اے ایتھے بیٹھے ہوں دے بدا کی کرنا سی اے سوا سے سیڑ دے گیتا تُس ہی سکون دے نال سن لو سمجھا رہی ہے جڑے پر آ بیٹھے ہو نا ایس گال نو غور دے نال سنے آجے لوگ نا تفریق چاہوں دے نے سیاب باتا ذکر ہے اور سنو ایدھر بھی کیا جے جدو لفظے سیابی بولے آ جاوے نا اے سنے آجے سارے پر آ غور دے نال جدو لفظے سیابی بولے آ جاوے اور سیابی کرام آ کیا جاوے اہلِ بیعت آٹومیٹک ویچ چاہ جاندے جی آپ کو گئے کیوں دلیل کیا ہے دلیلے بھی نبی پاک دے خاندان دے جننے بندے نے جننی دیر تاکو کلمہ نہ پڑن اہلِ بیعت دے ویچ آئی نہیں ساکتے مولی صاحب ہی تو کڑی گال کی تھی میں کہا میں دلیل کی تھی دا اے کڑی گال ہوئی ابو جال نبی پاک دے رشتہ دار ہے ایسی کہ نہیں ہے ایسی اہلِ بیعت دے ویچ ہے ہاں جی کیوں نہیں ہے کلمہ نہیں پڑھا نبی پاک دے چاچا درہ تے عباس خاندان ہے نبی دا اہلِ بیعت دے ویچ ہیں بھیلکل کیوں جنہاں کلمہ پڑھ لیا ہے وہ نبی دے کرانے دے ویچ آگا ہے یعنی جنہاں کلمہ پڑھ کے صحابی بڑھن اہلِ بیعت نے جنہاں کلمہ نہ پڑھن نہ وہ صحابی نے نہ اہلِ بیعت نے اس بات نو سمجھنے دی کوشش کرو جنہی دیر تک صحابی نہیں نہ بڑھنا وہ نہیں دیر تک اہلِ بیعت بانی نہیں سکتے کلمہ پڑھ کے صحابی بننگے تھا اہلِ بیعت بننگے اہو میرا پوت تو موبیل جیب جپا اہو پوت بڑی مہنگی تقریر پیا کرنا چھتی جیب جپا کاکا اے بولو تنہ سبان اللہ سبان اللہ اے تو سی سبان اللہ نامی آکھو تو میں نے تقریر ہوں دیئے تو انہوں پتا ہے جیڑے مرشدہ میں مریدہ سیدی امیرِ اہلِ سنت حضرتِ علامہ پیر محمد علیہ ستار قادری رضا بھی دامت برکات ملالیہ اہو بغیر سبان اللہ تو کار دے لینے تقریر میں انہوں بھی یہوں دیئے لیکن چونکہ تسی میں انہوں انہوں نے بولی اردو ایس کرنی دیتی پنجابی تتامت وانہوں نے انہوں نے میرے نارٹو رو پھر ایدہ نہیں تیدہ اے دراتی آن رکھے جنہیں پر آبیٹے ہو مسئلہ سمجھ آیا کہ کوئی نہیں آیا اینا جڑے دیل سوڑا کر جاندے ہیں نا انہوں نے سمجھانواستی ہو خدا دے بندی ہو جدو تسی سے آبا کیا چھڑے آنا اہلِ بیعت آٹومیٹک ویچ چاہ گئے سمجھا رہی بھی رہی بات دی یہ جڑی کانفرنس ہے نا یہ میرا چاند صرف سے آبا اکرام واسطے نہیں ہے اے دیوچ نبی دی اہلِ بیعت بھی ہے اور یہ جلے سلسلہ حدیث شروع کر آنگا پھر انشاءاللہ لطف آئے گا اور جت میں ابتدائیہ سمجھا رہے ہیں تو آنو ایدھر وی کھڑے ایدھر وی کھڑے دیکھو تسی پڑے لکھی آزرات بیٹھے ہو ایک بندہ سٹے ہی تے بے کہ تقریران کرے بس آبا اکرام دی تے آہلِ بیعت دی لڑائی سی حضرت ابو بکر صدیق نے ایدان کی تا حضرت عمر نے ایدان کی تا حضرت عثمان نے ایدان کی تا حضرت امیر موابی نے ایدان کی تا فلانا اینج ہویا پونا دیاں لڑائیاں سن میں کہا یارے ساریاں گلنا کتے لکھی جانے منو ایمانی قرآنی داس کہیں دا تاریخ لیاں کتاب ہے میں کہا کوئی حدیث دا حوالا کہیں دا میں نہیں دے سکتا قرآن دا حوالا کہیں دا میں نہیں دے سکتا میں کہا سونے یا گال چھونے اپنی قبر نہ کالی کر اپنی قبر نہ کالی کر میں تیری یہ دا دی تاریخ جڑی سیابات اہلِ بیعت دی نفرت بیان کرے نا میں چوک کے سٹنگا گٹر دے ویچے کیوں جدو راب نے کہے چھڑیا ہے کہ مصطفہ دے نال جننے نے انہا دا پیار ہے راب ہو کے تا ساریاں نو جاندہ ہے نا تیری تاریخ دی مننا یا اپنے راب دی گال مننا میں نو داسنا کے لئے جنو سمجھا یہ سبحان اللہ فرمائے پیار دینا بھوگ اللہ کرنا اہل سونے یا راب دے قرآن نے کہے چھڑیا ہے کہ انہا دا آپسا چھ پیار ہے فرانسی ٹانے توجہ فرماؤ بھربانی فرماؤ تھوڑا دیا اے جے گال تو انہا سمجھ آجائے نا تسی پٹڑی تو نہیں لاسک دے اے انہا آخ تو اگلی چھڑے سرنل گال کر یا قرآن چھو یا حدیث چھو دیکھو سب تو سچا سچا کلام ہر شہدی خبر میرے راب نو ہے کہ نہیں دسو کی خیال ہے راب نو صرف انہا ہی پتا سی بے انہا دا آپسا پیار ہے نا حضورتہ اللہ نو صرف انہا ہی پتا سی انہوں تو سارا ہی پتا ہے سارا ہی پتا تھی انہوں چاہی دا سی نا سارا دس دا انہیں دسے آتے ہیں بھی انہا دا پیار ہے میں کہا لڑاؤن آلے ہو پھر تو اڈا بیڑا گھر کو جانا ہے بیڑا پار او دا ہے جنہا دا پیار دسے گا ورنہ بیڑا گھر کو جانا جی آئے بیکھو اللہ دا نام نوجے اللہ دے کلام قرآن تو وعد کے بھی کو پکا کلام ہے دسوں میں نبی پاک دی حدیث تو وعد کو پکا کلام ہے دسوں میں کہ جنہوں کو دے تو یقین ہے یو چوکے تاریخان لے ہی پھر دا ہے اور جنہا بندہ پڑا نالا ہے وہ دی شکل تا بیکھو نا نماز نا داڑی نا جمعہ نا نو آوے قرآن چرسی نشائیہ تے ڈوما ورگی ہووے شکل وہ آکے سٹے جانتے بیان کرے صحابہ خلاف دے خلاف یاہلے بیت دے اوے بندے دا پت بان صحابت یاہلے بیت دا ذکر ہووے پہلے وضو کرے آکر پھر دل دا وضو کرا پھر زبان دا پھر دماغ دا پھر نبی دے یاران دا ذکر کر سوا دا جاوے تے نو جا گرنالا بندہ سبان اللہ فرمائے جا گرنالا کمال والی بات ہے یار توجہ ہے سابد را دی کوئی نہیں ہے جنو سمجھ آئی نا ادھرا توجہ میرے اللہ فرمائے ادھر سنے آدھے یہ بھی سمجھ آگئی نا کہ اسی بیکھنا ہے قرآن و عدیث یارہ قرآن و عدیث نے مور لا چڑی ہے اور صرف ایتھے نہیں لائی کہ جنو نال نے انہوں نے پیار نہیں اونا دی آخرت نو بھی بیان کیتا ہے فرما رضی اللہ عنہم و رضی آن توجہ میں ترجمہ ذمہ داری دے نال کر رہے ہیں زندگی قدیعہ دے کفار نکلے میں ذمہ دارا فرمایا اے صحابہ اکرام یعنی جنویچہ صحابہ لے بہت سارے آجابہ پہلو دسی ہے فرمایا اے اللہ تے راضی ہو گئے تے اللہ انہ سارے تے راضی ہو گئے کوئی ماہی دلال میں نو کسے ایک سیابی نو بار کڑ کے بخاوے کوئی ماہی دلال دسو بھی نگل سکتے ہیں دسو دیکھو تسی پرو پچائے دے پڑے لکھے تا سیانے لوگ بیٹھے ہو کوئی ماہی دلال اے دے بھی چون کسے سیابی نو یا اہلِ بیت بندے نو کڑ سکتا ہے جدو نہیں نا کڑ سکتا تے آپڑے مو چو نمیانے میں گلہ نا کڑیا کرو چلو اجے بھی صرف تسی کہو گے اے ٹھیک ہے یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سے عبد بارے فاللہ آنا تے راضی ہو اللہ تے راضی اے ٹھیک ہے یہ تے جدو جنت جانگے تب ایک کھانگے کہہ سکتا ہے نا کہ ہم اتنوں بیک کھانگے صدق جامع رب سونے تو اللہ نے فرمایا وَكُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا ایدہ ترجمہ بندہ تفسیری ترجمہ پہ کرنا فرمایا حبیبہ جننے تو اڈے سے ابھی نے اینا ساریاں دے نال اللہ نے جنت دا وعدہ فرما چھڑے ہیں حضر جی انہا دے تعلق نووی میرے رب نے بیان کیتا ہے کہ انہا دا آپ سے ہی پیار ہے سمجھائی انہا تے اللہ راضی ہے جدو تو قرآن کی راب راضی ہے اے وی رب نے بیان کیتا ہے تے فرمایا سارے پکے ٹھکے جنتی جے اے وی راب نہیں دسیا ان دسو سیابا اکرام دے بارے کیڑا شک پیدا کر سکتا ہے جیڑا کرے گا اور خود جہنمی ہوئے گا اور خود کمینہ بنے گا اور خود انتشاری بنے گا اللہ دے کلام نو پڑو سنو تے منو تے پکے مصطفیٰ دے غلام بڑھ جو بات سمجھ آئیے آپ ادراتوں کوئی نہیں آئی میں بڑا ٹھہر ٹھہر کے گل کر دا پہ تو ایک کے گل تو انہا سو مجھاوے سارے سے آبا اکرام انہا دہا پس دہ تعلق بھی اللہ نے بیان فرمایا اللہ انہاں تے راضی اے وی اللہ نے بیان فرمایا سارے دے سارے جنتی جے اے وی اللہ نے بیان فرمایا داس یار ہون تیرے دلچ میڑ کیوں آیا سارنال ہون گال کار اور اگلی گال میں تو انہوں ایک بڑے ٹوٹ کے دیدہ ساں پڑے لکے لوگو موسیقی